یہ وائس آف امریکہ ہے میں ہوں صدق سن اور آج کے ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر صاحب نہ صرف یہ کہ ماہر ہیں متعدی امراض کے بلکہ اس وقت وہ وائس چانسلر بھی ہیں پاکستان کے اندر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے امریکن کوالیفائیڈ امریکہ کے اندر بھی پریکٹس کر چکے ہیں انفیکشیس ڈیزیزز کے ایکسپرٹ ہیں اور اس وقت دنیا کو جس مرفت کا سامنا ہے کرونا وہ بھی انفیکشیس ڈی ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی کے اندر میڈیکل پروفیشنل کے اندر ابھی تک کرونا کے بارے میں کیا سمجھا گیا ہے بہت شکریہ عصد بھائی آپ نے مجھے یہ موقع دیا اس پریسٹیجیس اپنے پورٹل پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس بیماری سے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے کوئی بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی ڈاکٹر نے کوئی بریک تھرŁ نہیں ہم کر سکے آف کورس جتنے بھی ہمارے جیسے ریسرچرز ہیں ڈاکٹرز ہیں کوئی دنیا کا ایسا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے یا ریسرچر نہیں یا کوئی یونیورسٹی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس وقت اس کی ریسرچ میں انوالڈ نہیں ہے تقریباً تمام جو ریسرچرز ہیں وہ انوالڈ ہیں فولی انوالڈ ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم اس صدی کے پچھلی تمام صدیوں میں اتنی ریسرچڈ اور اتنی کوکلی ریسرچڈ کوئی ڈیزیز نہیں ہوئی جتنی کوویڈ نائنٹین ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کم اس کے بارے میں پتا چلا ہے سنس ڈسمبر یارہ سے لے کے اب تک جب یہ وہان میں آئی تو ایپرل آن شروع ہوگی ہونے والا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں ابھی بھی شاید ہم نے کافی میں ختم ہونے والا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی بھی there is lot more to be explode especially ہمیں ابھی تک یہ ہی پتا چلا کہ what works and what doesn't work تو of course ہم خود پاکستان میں یہ چیلنج کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں کیونکہ اس لیے بھی سیریسلی لے رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ صرف اس میں involved نہیں ہوئے اس بیماری میں خوف میں پورا ملک پوری دنیا مبتلا ہے اور بہت سارے ہمارے بائی بہنیں بزرگ جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں جب سب بہت realistic آپ کا analysis ڈاکٹر فاؤچی بھی ہمیں یہی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اور میں آپ سے یہی سننا چاہ رہا تھا معلوم ہے کہ budget issues ہیں resources وسائل کا مسئلہ ہے لیکن اس کے بابید پاکستان کے اندر کس level کے اوپر research ہو رہی ہے یا اس وائرس کی mutation کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے اور کس type کا وائرس پاکستان کے اندر ہے کیونکہ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنا lethal نہیں ہے جتنا امریکہ میں تھا جتنا اٹلی میں تھا تو اس کی وجہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ میرا خیال ہے اتنا ہی lethal ہے کیونکہ ہماری اپنی university اس کو بہت زیادہ research کر رہی ہے اس کی mutations کو اگر آپ google کریں گے uhs mutation browser تو آپ کو browser download کرنے کو ملے گا free of cost کسی کو بھی اور وہ ہم چھے بجے پاکستانی time میں ہم جو high quality data ہے mutations کا تمام دنیا کے strain Wuhan, Italy, American, Pakistani strain especially GBK جب اور KPK اور یہ تمام strains جو high quality data ہے وہ ہم upload کرتے ہیں اب دیکھیں گے کہ جو mutation اس کی جب تک یہ ہمارے پاس پہنچی Wuhan سے ہوتے ہوئے وائرس تو تقریباً 13 mutations ہیں اس میں لیکن سمجھنے والی چیز ہے کہ یہ وائرس میں mutating positions کتنی ہیں وہ کوئی 39,000 کے قریب mutating positions ہیں تو اگر 39,000 میں تیرہ position پہ mutate ہو گئی تو that is less than one percent تو میرا خیال ہے کہ اتنی یہ وائرس نہیں بدلی نہ یہ اس کی virulence increase ہوئی ہے نہ decrease ہوئی ہے یہ اسی طرح کی وائرس ہے جس کی clinical implication یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی breakthrough therapy آتی ہے اس میں اس کی vaccine کی form میں یا کوئی immunoglobulence کی form میں تو وہ valid ہوگی پوری دنیا میں جو اچھی چیز اس کی یہ جہاں تک آپ research کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں تقریباً میں کہوں گا one of the largest trials in the world جو ہم اپنی community میں کر رہے ہیں جس میں majority ہماری population ہے لیکن اس میں دو چیزیں آپ نے وائرس ہم نے کہا کہ اتنی نہیں بدلی لیکن host بدل گیا host response genetically بھی ہم مختلف ہیں american سے black سے بھی مختلف ہیں chinese اور oriental سے بھی ہم مختلف ہیں ہم انڈو پاکستانی ہیں انڈو ایشین تو اس لیے ہمارا host response بہت فرق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اب host response میں ہمارا بہتر بھی ہے یا نہیں بہتر وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اپنے محول میں study کرنا ہے اپنی باڈی کے حساب سے اس لیے ہم نے one of the largest trials in the world آج سے دو مہینے ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم نے launch کیا جس کو ہم protect کہتے ہیں اس سے بنتا ہے پاکستان randomized outcome clinical trial in coronavirus patients تو یہ بہت بڑا trial ہے 9500 patients کا moderately ill patients کا اور اس میں ہم hydroxy chloroquine azithromycine اور oslitover جو کہ ایک anti-viral دوائی ہے جس کو ہم تمی فلو کے نام سے میرے بتانتے ہیں اس کو اور پھر ان کی مختلف combination کو ہم study کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ RT-PCR یہ سب positive patients 9000 plus کہ یہ کون سی regimen پہ کون سا سب سے پہلے negative ہوتا ہے تو یہ جنہ کے لیے بہت focus ہے اس trial پہ world is looking at this because this hopefully will give that answer provide that answer what works and what doesn't work in پاکستان کے اندر جس لیول پہ بھی research ہو رہی ہے وہ international research institute کے ساتھ وہ collaboration میں بھی ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے تاکہ ان کی نظریں بھی اس پہ ہیں دل سب یہ اتنی scientific information ہمیں آپ سے ظاہرے ملتی ہی میں باقی چینلز پہ بھی CDC کے officials top officials doctors scientists researchers research scientists پڑے نظر آتے ہیں so ڈاکٹر جاوید اکرم ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اور ڈاکٹر ہمیں فرنٹ لائن پہ کیوں نظر نہیں آتے تاکہ ان کی گفتگو پر لوگ برو سکرے اور جو بہت ساری conspiracy stories چلتی ہیں وہ discourage ہو سکے لیکن جہاں تک task post کا تعلق ہے اس میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں جو امریکن ٹرینڈ ہی ہیں اور میرے شگرد بھی ہیں اور زفر مرزا صاحب جو مشیر ہیں ہیلتھ کے وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور چیز سے اختلاف کروں گا کہ سائنٹیف انفرمیشن آپ کے پریزیڈن سے مل رہی ہے انفرچنیٹلی ہی می بھی ویری گوڈ پولیٹیشن ویری گوڈ پریزیڈن بٹ ہی انفرچنیٹلی ہی ایم ویری سوری تو سی کہ ہی ایس نوٹ ایو 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 سر یہ نہیں کہ ان سے مل انفرمیشن میں نے کہ ان کے بیچ ڈاکٹر فاوچی کھڑے ہوتے ہیں وہ بتا سر ان کو کھڑا کر کے تو میرا خیال ہے کہ ہم نہ ہی کھڑے ہوں ایسی باتوں میں تو بہتر ہوگا کیونکہ وہ سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں جو ایک ربر سٹیمپ ہے دوکٹر فاوچی کو کھڑا کر کے اور اس کے فورا بعد ان کے بیان کے بارے میں دوکٹر فاوچی اپنی ویب سائٹ پہ اس کو ڈسون بھی کر دیتے ہیں انہوں نے ہائیڈروکسی کلوروکوین کی بڑے غیر ذمہ دانہ بیان دیئے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ مارے مارے پھرتے رہے ایڈروکسی کلوروکوین لینے ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا ایویڈنس بیسٹ بیان دینا چاہیے کہ ایویڈنس کیا ہے جو کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے ڈیٹروجنس کا کہا ان کو انٹراوینس لگا کے اس طرح کر دی ہیں اگر واقعی کوئی طال فگر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ تھوڑی سی ریسپونس بیلیٹی دکھانی چاہیے تو صرف پاکستان میں ابھی لاکڈ ڈون اس میں نرمی ہے عید کے دنے پھر باقی آرڈرز بھی آگئے کہ کھولیں دکانے کا مسلم عید دنوں میں سببہ حیثیت ایک ریسر سائنٹس کے آپ کو کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چیلنج آسکتا بہت زیادہ بہت زیادہ انفرشنیٹلی اور میں ہوں اور ریمدان نائٹ کہ میں غلط ہوں لیکن مجھے بہت بڑا خطرہ نظر آرہ ہے گورنمنٹ نے لوگ ڈون تو ایز آؤٹ کہ یہ اچھا ثابت ہو انہوں نے اونرشپ اس ڈیزیز کی پبلک پہ شفٹ کر دی اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اب ان کی پبلک سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ خود بہیو کریں گے خود پریونٹیو میز لیں گے دکاندار لیں گے تاجر تنظیمیں لیں گے ٹرانسپورٹرز لوٹ سیل کا محول تھا بزاروں میں آور کراؤڈنگ تھی عید وہی عید تھی جو آج سے پچھلے سال تھی ہم نے نہ کوئی ایس او پی نہ کوئی ماسک نامی چیز تھی نہ کوئی سوشل اور فیزیکل ڈسٹینسنگ نام کوئی چیز تھی نہ کوئی ہینڈ واشنگ چیز تھی جو اور جو آپ کا question تھا ایک بہت valid question تھا کہ ہماری host response کیسی ہے تو اس کا جواب دوں گا کہ جو بی ایم ڈاکٹرز ہیں جو بریٹن میں جو immigrant ڈاکٹرز ہیں ان میں پاکستانی کی mortality local white ڈاکٹرز سے two to three times زیادہ ہے جو پاکستانی descent لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا perception ہے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بہت کرم کیا ہوا ہے کہ ہماری mortality اس ریٹ پہ نہیں گئی مگر ای تنک ہماری عوام کو زیادہ بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اللہ پہ ہمارا یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ آپ سویسائیڈ ہم بہادری دکھا رہے ہیں اس چیز میں مہار سب اس میں ماخی سوال کر رہا سا ہوں گا ایک تو ہمیں یہ اطلاع یا ریسرچز آتی رہی پہلے تو اس کے افیٹ کرنے کے ریفرنس میں پہلے سوچا گیا کہ شاید یہ صرف نظام تنفس کو اٹھ کرتا ہے پھر پتہ چلا جو پری کنڈیشن ہیں لوگ ہیں ڈیابیٹک ہیں کارڈی ایشوز کے ساتھ رہ رہی ہیں تو وہ ان کو اسی جگہ جا کے ہٹ کرتا ہے ایک تو یہ کہ اس ریفرنس میں کیا اپڈیٹ آئی ہیں کیا پاکستان میں بھی اسی طرح کے نتائج دوسرا یہ پاکستان کے اندر دنیا کے اندر جو ابھی ریسرچ ہو رہی ہیں آپ کتنے اپنے مستق ہے کہ اس میں کوئی سکسس آ جائے گی گزشتر بھی یہاں پر موڈرنا ایو ایس سے کے بڑے حوصل آفظہ نتائج سے کیا کہے گی آپ دیکھیں یہ دو سوال آتے ہیں آپ کے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو پاکستان ہے یہ پاکستان کے پاس دنیا کی دوسری بڑی بینک ہے ینگ پاکستان کا تو ہمارے پاس اگر آپ ابو سکسٹی فائب دیکھتے ہیں تو پاکستان سکس سے بھی کم پاپولیشن ہے وائل سکنڈینیوین کنٹریز یا ایون امریکہ میں وہ ایک لارج پاپولیشن ہے اور کو موبیڈیٹیز بھی ظاہر ہے ینگ پاپولیشن میں ڈائیابیٹیز ہائیپٹینشن سٹروک ہارڈ ڈیزیز کم ہوتی ہے تو دیکھ بیگ ریزن کہ ہماری موٹیلیٹی الحمدللہ ایس ٹو ریسیپٹرز عمر کے ساتھ آپ کے بڑھ جاتے ہیں جب وہ بڑھتے ہیں تو آپ کی اٹیچمنٹ وائرس کی لنگز میں نیموسائٹس میں بڑھ جاتی ہے سموکرز میں یہ بڑھ جاتی ہے ایس ٹو ریسیپٹرز کی پاپولیشن ڈائیابیٹکس ہائیپٹینسیبز اور ہارڈ ڈیزیز والے مریضوں میں یہ بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ وائرس تو وہی ہے لیکن یہ وائرس کی انٹرنلائزیشن بڑی میں بہت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے سائٹوکائن سٹروم جس کو ہم کہتے ہیں جو دو تین فیصد لوگ سائٹوکائن سٹروم میں جاتے ہیں اور کرٹیکلی ال ہو جاتے ہیں ریکوائرنگ اسسٹیڈ وینٹیلیشن وہ ان کا چانس میں بڑھ جاتا ہے تو اس لیے میں سموائیتا ہوں کہ جو ہمارے کہ جہاں پہ تو میڈیکیشن بھی اگر سجیسٹ کی گئی ہیں تو وہ سی ڈی سی یا ایف ڈی اے ایف ڈی اے پرووڈ ہیں سو پاکستان میں اب زیرے پیشنٹس ہیں سو کوئی ایک مربوط نظام ہے کمانڈ ان کنٹرول کا کہ پتہ چلے کہ فلاں جگہ سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ پیشنٹس پہ کیا پرائی کیا جائے یا ہر ڈاکٹر اپنے کامن سنس کے مطابق اپلائی کر رہا ہے کچھ بھی دیکھیں گائیڈ لائنز یہ ہوتی ہیں نا سٹینڈر ٹریٹمنٹ کہ میں پریزیڈنٹ بھی ہوں پاکستان سائٹی آف انٹرنہ میڈیسن کا لیکن گائیڈ لائنز مست بھی ایفیڈنس بیسٹ ہم گائیڈ لائنز ایسے نہیں بنا سکتے جب تک ہمارے پاس ایفیڈنس نہ آئے ایفیڈنس آئے گا ہیڈ ٹو ہیڈ ٹریلز پہ رینٹمائز کنٹرول ٹریلز پہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں دنیا میں ابھی کہیں بھی یہ ایفیڈنس ایسا بریک تھو امرج نہیں ہوا چاہے وہ رمیڈی ساور ہے گلیڈ کی آپ کی یا کسی کی یہ آئیز آل سٹیل ایکسپریمنٹل تھریپی اس لیے ایسی طورت میں پاکستان میں بھی بیلیو کہ اگر کوئی ایسی تھریپی ہے جیسے کلونجی کا کہا جا رہا ہے اور ہمارے مذہب میں بھی ہے اس کا ایکٹیو انگریڈیم سٹائیویا وہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اٹ لیسٹ وی کن سیفلی سے کہ اس کا حام کوئی نہیں ہے افکرس ہائیڈروکسی کلوروکوین کا حام ہے ہارٹ بلوکس کرتی اور سائیڈ افیکٹ ہے اس لیے جو ہاملس تھریپی ہیں اس کو تو ہم پرموٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کی بہتری ہو جائے جب تک ہم سٹیڈی کر رہے ہیں لیکن دوسرے لیکن ان سے لوگوں کو کوئی فائدہ بھی ریجسٹن ہوا ہے جو سر ابھی ایسے سیڈ کہ اس ٹو پریمچور وی آرونی فیو ویکس اور منت آف اس ٹیسٹیز تو ابھی تو ایو ایو ایس میں بھی ایسی کوئی کنکلوڈنگ نہیں سٹیڈی آئی تو ابھی میں اس کہوں گا کہ لیکن جو ہمارے بلکل اینڈ سٹیج پہ پیشنٹ ہیں جو بہت کرٹیکلی ہمیں ان کو بچانے میں اس میں ہم پلازما تریپی میں بڑے ہماری یونیورسٹی رائٹ آن دی فور فرنٹ ہے ہم آئی جی جی پلازما سے ڈرائیو کر کے دے رہے ہیں اور اس کا بہت اچھا افیکٹ آ رہا ہے ہم مونو کلونل انٹی باڈیز تو مونو کلونل انٹی باڈیز اگنسٹ کوویڈ نائنٹین ہم نے شروع کر رہے ہیں ابھی ہمیں سٹارٹ ہمارے ریگولیٹری کوئیٹ کوئیٹ تھوڑے سے اتنے سٹینجنٹ نہیں ہیں جیسی ایف ٹی ہے وہاں پہ تو ہمیں یہ اپوریونٹی ریسرچر ہے کہ ہم چاہید فارس ٹریک پہ ایون امریکہ بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے اس وقت کیونکہ ہم نے زیادہ جلدی یہ ریسرچز کی امریکن ہیلتھ کیر سسٹم was too much involved with the patient care so it was European تو ہمیں وہ ٹائم مل گیا جی ہم بالکل بالکل absolutely ہم 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 بلکل ہم ہم کلیبریشن ہے اکسفورد یونیورسٹی سے جس کی ویکسین آپ کو پتا ہے ڈیولپ ہو گئی سارا گلبرٹ ان کی پرنسپل انویورسٹی گیٹر ہے ان کے ویکسین انسیچوٹ میں اور ہماری تین یونیورسٹی کے ساتھ یہ کلیبریشن ہے کہ ٹرائلز جو شروع ہونے والے ہیں فیز وان اینیمل ان فیز وان ٹو فائیو ٹرائل اس کا ہماری یونیورسٹی حصہ ہوگی تو اس لیے یہ بڑی خوش آئن چیز ہے کہ ہم اپنی پوپولیشن میں اس ویکسین کی سیفٹی اور افکیسی تیسٹ کر سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وائیس سنسلر یونیورسٹی آف سائنس پاکستان ایکسپرد انفیکش ڈیسیز آپ نے میں جوان کیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ